موسیقی نظر داریں گے آرمی منظر نامے پر فلپائن میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف واقعات میں اب تک اٹھاور افراد چاند کی بات زیہار چکے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق ٹروپیکل طفان میگی کے باعث درجنوں مکانات پانی میں ڈوب گئے جبکہ لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے دودھے گننے جیسے واقعات میں مننے والوں کی تعداد اٹھاون تک پہنچ گئی ہے نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک ستر ہزار کے قریب افراد کمحے فوز مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے سری لنکا نے اکاون ارب ڈالرز کے بیرونی قرضوں پر دیوالیا ہونے کا اعلان کر دیا سری لنکا وزارت خزانہ کے مطابق قرض دہندگان واجب الادا سود کی ادائیگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے آزاد ہیں جبکہ غیر ملکی حکومتیں بھی سری لنکا روپوں میں ادائیگی کا انتخاب کر سکتی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقتام مالی حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے اٹھایا گیا ہے اور معاشی بہران سے نمٹنے کا یہ آخری حل ہے جنوبی افریقہ میں بارشور لینڈ سلیڈنگ سے پینتالیس افراد حلاق اور متحدد زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنوبی افریقہ کے ساحلی شہر ڈربن اور قریبی علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے ساحل پر واقعی رہشی علاقے میں لینڈ سلیڈنگ سے امارت زمین بوس ہو گئیں وہ کام کے مطابق حلاقتوں میں اضافہ کا خصشہ ہے محکم موسمیات نے مزید بارشور کی پیش گوئی کرتے ہوئے شہریوں کو محتاط رہنے کی اپیل کی ہے